جی تو ایمانس کچن میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے بریڈ پاکوڑاز بریڈ پاکوڑاز بہت ٹیسٹ ہی ہے اس کے لیے جو ہم نے چیزیں لیئے یہ دیکھیں میں نے آلو بال کے اس میں چاپ کیا ہوا پیاز سبز دھنیا نمک میرس یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے اور کوٹنگ کرنے کے لیے ہے اور یہ ساری چیزیں آپ ہسپے ذائقہ اور یہ تھوڑا سا جو ہے کڑائی مسالہ جو ہے آپ کے پاس جو بھی مسالے دستیاب ہیں گھر میں ان کے لیے سبز دھنیا یا کھلی سرخ مرچ وہ بھی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ سپائسی نہ کریں تھوڑا سا ہلکا سا سپائسی کریں تو تاکہ بچے بھی آرام سے کھا سکیں ان ساری چیزوں کو ہمیں ایک مکسچر بنا کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے لیے مکس کریں گے اور مکس کر کے اس کو اتنا مکس کریں گے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی لمس نہ رہ جائے یا کوئی گھٹلیاں نہ بنی ہو یہ دیکھے رہے ہیں اس کا ہم نے اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اب جو ہم نے بریڈ لیے تھے بریڈ کو ایسے لے کے اس میں کیچپ ہمیں چاہیے کیچپ لے کے اس میں اچھی سے کیچپ کی ایک تیہ ہم نے لگا لینا ہے کیچپ چمچ کی مدد سے اچھی سے تیہ لگا کے دونوں سائٹ پہ ایک سائٹ پہ لگانی ہے دونوں سائٹ پہ نہیں لگانی لگانے کے بعد پھر جو ہم نے امیزہ آلو کا بنایا ہوگا وہ اس کے اوپر لگائیں گے اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جی اب جو میں نے آلو کا پیسٹ بنایا ہوا تھ سارا کچھ آپ کے سامنے وہ اس میں ہم لوگ اس کی ایک تیہ لگائیں گے تیہ لگا کے اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ایسے پریس کر کے اگر ہاتھ کی مدد سے نہیں تو آپ چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح لگا کے اس کو یہ دیکھیں اچھی طرح لگا کے پھر جو ہم نے دوسرا بریڈ جو بنایا ہوا تھا اس کو اس کے اوپر ہم لوگ رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہاں جی تو یہ ہم لوگ نے اچھی طرح اس کو لگا لینا ہے سائٹوں تاکہ تاکہ کہیں سے ہمارا یہ نہ ہو کہ بریڈ میر ٹیسٹ نہ آئے اچھی طرح کناروں تک ہم لوگوں نے لگا اگر فنگر کی مدد سے کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے تو وہ زیادہ بہتر ہے چمچ کی مدد سے بھی ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں نے کر کے اچھی طرح تو جب آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے تو یہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی بہت آسان اور ٹیسٹی سی ہے بچوں کے لیے تو بہت زیادہ مزے کی ہے رمضان میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اس کو ہم لوگ ایسے کاٹیں گے اب اس طرح رکھ کے تو ہلکا سا پریس کر لیں تاکہ وہ اس کی شیب اچھی آئے اگر آپ اس کے فور پیسیز کرنے چاہیے تو ایسے کارنر کی سائٹ پہ ہی ہم لوگ فور پیس کریں گے اگر نہیں تو ایسے میں تو اس کے ویسے دو پیس کروں گی جو کہ بہت اچھے لگیں گے تھوڑا بڑا کھانے میں بھی آسانی ایسے کر کے اب اس کو ہم کھوکنگ آئل جو ہم لوگوں نے گرم کیا ہوا اس کے فرائی کرنے کے بعد اچھی طرح جب یہ فرائی ہو جائے گا تو فرائی کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے اوپر ماشاءاللہ سے کتنا پیارا سا کلر آئے گا تو آپ ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ہمارے چینل کو بھی پسند کریں اگر دیسے سے اچھی لگے تو اس سے ذرا ہوسلا فرائی ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک برطن میں آپ کے اگر دو یا تین چیز جس میں آتے ہیں ان کو اچھی طرح رکھ کے فرائی کر لیں اور اس کی سائیڈ چینج اسنی دے تک ہم نہیں کریں گے اسنی دے تک ہوں میں تقریبا چار سے پانچ منٹ تک چار سے پانچ منٹ تک اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں جب اس کی سائیڈ چینج کرنے کے بعد یہ تو پھر اس کا کلر دیکھتے ہیں کتنا اچھا کلر آئے گا اور اس میں یہ دیکھ کے فرائی کر لیا ہے تو اب اس کو ہم ریش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں اور اس کو رائیتے کے ساتھ کہیں اچھا جی اللہ حافظ